السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولیہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی تین مہینے تیرہ دن یا چار مہینے دس دن عدد کرے گی آج جو عوام میں مشہور ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد میں عورت کو تین مہینے تیرہ دن عدد کرنا چاہیے تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو آئیے یہ پوری بات میں آپ تک پہنچاؤں گا پوری وضاحت کے ساتھ اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ رہے حضرات شوہر کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد میں اب عورت کو عدد کتنے مہینے کرنا ہے اگر عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو اس کو چار مہینے دس دن عدد کرنا ہے قرآن کہتا ہے یعنی چار مہینے دس دن دسوی رات بھی گزرنی چاہیے تو چار مہینے دس دن عورت عدد کرے گی شوہر کے انتقال کے بعد میں اگر اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو اور اگر پیٹ میں بچہ ہے تو جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے تب تک اس کی عدد مانی جائے گی بچے کی پیدائش ہی اس کی عدد ہے چاہے بچہ شوہر کے انتقال کے ایک دن کے بعد میں پیدا ہو جائے یا وہ چھ مہینے کے بعد پیدا ہو جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو شوہر کے انتقال کے بعد میں بیوی کی عدد ختم ہو جائے گی اور اگر پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو چار مہینے دس دن تک عدد کرے گی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین مہینے تیرہ دن عدد کی جاتی ہے یہ ان کا خیال غلط ہے یہ ان کی من غلط باتیں ہیں بلکہ قرآن کا حکم یہ ہے اربعاتہ اشہوری و عشرہ چار مہینے دس دن تک عورت کو عدد کرنا ہے اب مجھے امید ہے کہ ضرور آپ اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ